ویسے تو آپ مہت عجیب و غری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسی ویڈیوز دکھائے جائیں گی جو کہ ٹیلنٹ کے ایک نیکسٹ لیول پر ہی لوگ سمجھے جا رہے ہیں چلے بغیر کسی تاخیر کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس شخص نے کمان سے تیر گھنچا اور تیر کو نیچے پھینکا اتنی ہی دیر میں اس نے جلدی سے دوسرا تیر لیا اور اس تیر کے دو ٹکڑے کر دی ہے ہے نہ حیران کر دینے والی سکل آپ مانے یا نہ مانے لیکن واقعی یہ حیران کن ہے آپ دس میں سے شخص کو کتنے نمبر دیں گے آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے جب بھی کوئی فٹبالر والی بال کھیلنے لگتا ہے یا کچھ اور کھیل کھیلنے لگتا ہے تو وہ اس میں اپنا ٹیلنٹ لازمی ڈالتا ہے اسی فٹبالر کو دیکھ لیجئے یہ باسکٹ بال کھیل رہا تھا اور باسکٹ بال کھیلتے ہوئے اس نے پاؤں کے ایک مخصوص انداز کے ساتھ جس طرح سے باسکٹ کیا ہے بال کو پوری دنیا میں یہ شخص وائرل ہو گیا ہے اور اب تک اس کی ویڈیو پر ملین ویوز آ چکے ہیں اس شخص کو دیکھئے اس نے ایک بڑی گیند لی اور بڑی گیند لینے کے بعد اس نے بیس بال والے بیٹ کے ذریعے سے جس طرح سے اس کو شاٹ لگائی اور اس کو باسکٹ کیا تمام تر لوگ پریشان ہو گئے اس شخص کو دیکھئے یہ سککوں کو اور کبھی کارڈز کو اس طرح سے پھیلاتا ہے کہ حیران ہو جاتے ہیں لیکن اس لڑکے کے ٹیلنٹ کو آپ دیکھیں گے تو حیران اور پریشان ہو جائیں گے یہ ٹیلنٹ آپ نے کبھی کسی بھی طرز پر نہیں دیکھا ہوگا چلیے اس کو دیکھ لیتی ہے پھر اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو کی طرح بڑھتے ہیں کس طرح سے اس نے کارڈ پھینکا بال پھینکی اور وہ بال دوسری بال کو لے کر باسکٹ بھی ہو گئی اور گلاس میں بھی چلی گئی اور خود بھی یہ لڑکا حیران ہوا عمومی طور پر آپ نے سبزیاں ایک عام انداز میں کھائی ہوں گی لیکن اس لڑکے کو دیکھئے یہ سبزی کھانے کا اس کا انداز اور لوگوں کو کھلانے کا انداز مختلف ہے اور پوری دنیا میں یہ وائرل ہو گیا مختلف سبزیوں سے اس نے جس طرح سے چڑیا بنائی چڑیا کے پر بنائے تمام لوگ حیران اور پریشان ہو گئے کہ ایسا بھی ممکن ہے کیا اس لڑکے کو اپنے ٹیلنٹ کا پتہ تھا آج سے پہلے کہ یہ کیچپ کو اس انداز سے ڈالے گا کہ پوری دنیا میں وائرل ہو جائے گا دنیا میں سمارٹ ورک کرنے والے لوگوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے لیکن ایسے لوگوں کی بھی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے جو کہ ملٹائی ٹاسکنگ ہوں اس شخص کو دیکھئے اس نے ایک ہی دھاگے سے دو رخوں پر کام کرتے ہوئے دو مختلف قسم کی تصویریں بنائی ہیں اور ان تصویروں کو جس انداز سے آپ اس دھاگے پر دیکھیں کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے 3D ایمیج ہے پروفیشنل شیف میں اور عام شیف میں کافی فرق ہوتا ہے آپ اس شیف کو دیکھ لیجئے اس نے ایک انڈے کے ذریعے سے دل بھی بنایا چھوٹا دل بھی بنایا بڑا دل بھی بنایا اور اس میں کچھ لکھ بھی دیا لیکن باقی جو شیف تھی انہوں نے تو انڈے کو صرف توڑا اور ضائع ہی کر دیا خیر آپ اس ویڈیو کو دیکھئے یہ کیا بنایا جا رہا ہے جناب یہ پینکیکس بنایا جا رہے ہیں اور پینکیکس بنانے کا اتنا تیزی والا طریقہ ہم تو آج سے پہلے نہیں دیکھ سکے ایک شخص پینکیکس بنا رہا ہے اور مسلسل بناتا جا رہا ہے اور پھر اس کے پینکیکس خراب بھی نہیں ہو رہے یہ سکل کی ایک انتہا ہے کبھی آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے ویسے عمومی طور پر ہمارے گھروں میں ماہیں اکثر یہ کر لیتی ہیں یعنی ماہیں پراتھا بھی ساتھ ہی بنا لیتی ہیں ساتھ ہی انڈا بھی بنا لیتی ہیں ساتھ ہی دیگر اور کام بھی کر لیتی ہیں تو یہ ٹیلنٹ صرف ماہوں میں پائے جاتا ہے یہ شخص پروفیشنل شیف لگ رہا ہے جس نے اس انداز سے یہ سارے کام کیے اور تو آر اس ویڈیو کو دیکھئے یہ ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے آپ کہیں گے کہ یہ کوئی اس میں ڈیجیٹالائز سسٹم نصب کیا گیا ہے سڑک کے اندر یعنی سڑک اوپر آ جاتی ہے اور پھر اس کے بات کھل جاتی ہے جی نہیں ایسا نہیں ہے یہ ایک گرافک ڈیزائنر کا کام ہے اور اس گرافک ڈیزائنر نے یہ کام کیا ہے کہ سڑک کو کبھی توڑ دیتا ہے کبھی جوڑ دیتا ہے اسی طرح سے اس نے اس مکان کو کبھی جوڑا اور کبھی توڑا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس شخص کو دیکھئے اس شخص نے کیا کام کیا اس شخص نے تو انتہا ہی کر دی برف کے ساتھ اس نے پوری کی پوری جیپ ہی بنا دی اب آپ اضائیے کہ ایسی جیپ آپ نے کبھی دیکھی ہے لیکن اس جیپ کو دیکھ کر تو ایسے لگ رہا تھا کہ جب پوری سی بھی بارش ہوگی تو یہ پکل جائے گی یا جب تھوڑا سا بھی پانی پڑے گا اس پر دھوپ آئے گی تو یہ پکل جائے گی پھر اس لڑکے کو دیکھئے اس نے گریوٹی کو جس انداز سے چیلنج کیا ہے ایک جمپ میں تین طرح سے جمپ لگانا کوئی عام بات نہیں تھی یہ شخص کچھ اور نہیں کر رہا بلکہ تصاویر بنا رہا ہے اور تصاویر بنانے کا یہ اس کا انداز بڑا ہی خوبصورت اور جارہانہ بھی ہے لیکن یہ شخص جو جمناسٹک پلئر ہے اپنے آپ نے ہی ایک ایسی جمناسیم والی سکلز اس کو لیے جا رہا ہے کہ تمام تر لوگ حیران دے گئے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ منیچرز بنائی گئی ہیں یہ منیچرز کسی اور طرح اس کی منیچرز نہیں ہیں بلکہ کیمرہ لگایا گیا اور اس اسی فرنٹ میں اس کو مکمل کیا گیا اس کے بعد یہ جو تصویر بنائی گئی اور یہ جو مووی بنائی گئی اس کے لیے بھی جانے کتنے دن مسلسل کام کیا جاتا رہا اور اس کے بعد یہ پورے کا پورا سسٹم مکمل ہوا آپ حیران ہوں گے کہ اس میں کتنے لوگوں نے کام کیا اس میں کموبیس 20 سے 25 لوگوں نے کام کیا لیکن دیزائنر تو چند ایک ہی تھے آپ اس دیزائنر کے اس کام کو دیکھ لیجئے کہ دیزائنر کیا کر رہا ہے اپنی چیزوں کو سپانہ ہو تو اس طرح اس کا کام کیا جا سکتا ہے اور اس نے بھی ایسے ہی کیا اپنی سکرین کو اس نے بچا لیا آپ نے اکثر چھوٹے ہوتے ہوئے شاید دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو لیکن ہم اکثر و بیشتر یہ کام کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع ہوتا تھا کہ ہمیں مل جاتی تھی کوئی اینٹیں یا کوئی ٹائلز تو ہم ان ٹائلز کو کٹھا کر کے ہم ان کی سیڑھیاں بنایا کرتے تھے یہی کام اس شخص نے یہاں پر بھی کیا لیکن اس نے مختلف انداز سے کیا اور اتنا خوبصورت دیزائن بنا کہ دیکھنے والے تو حیران رہ جاتے ہیں خیر یہ انڈیا کی ایک ویڈیو ہے ایک شخص مکمل روبوٹ لگ رہا ہے اور مکمل روبوٹ لگنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بس کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں گوبی کے پھول پکڑایا جا رہے ہیں اور اس کا ضائع شدہ حصہ کاٹتا ہی چلا جا رہا ہے یہ کسی بار کا حصہ ہے جہاں پر ایک بار بین بوٹل رکھنے سے پہلے اس کے نیچے کوئی ایسی چیز رکھ دیتا ہے تاکہ نیچے والا حصہ خراب نہ ہو اور اس پر نشان نہ پڑے یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ان کو عام لوگ سمجھتے ہیں زی نہیں ان کی پریکٹس ہے اور مہینوں کی پریکٹس کے بعد یہ میوزک کے اوپر میوزک کے بیٹ کے اوپر اپنے ہاتھوں کے ڈانس کے ذریعے سے پوری دنیا میں مشہور ہو گئے جس طرح سے اس نے اپنے پروفیشنل ورک کو اس دلچسپ انداز سے کیا اور کاغذ کے اس ریم کو کھولا کہ تمام لوگ حیران ہو گئے کہ یہ توڑنے کیا لگا ہے لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ تو کاغذ کا ریم تھا اور اس نے اس ریم کو کھولا اور پھر اس کے بعد ایک پوری سسٹم کو ڈیولپ کیا آپ اس میتھرڈ کو استعمال کرتے ہوئے ایک پین کے ذریعے سے ایک پوائنٹ کے ذریعے سے پوری کی پوری ڈرائنگ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اور پوری کی پوری ڈرائنگ ڈراؤ کر سکتے ہیں ہوا بھی یہی ہے اس سیکس نے پوری ڈرائنگ کو ڈراؤ کیا اور دنیا کو ورطہ حیرت میں مختلا کر دیا جس طرح سے یہ لڑکار ہاٹیل میں موجود بستر کی چادر کو ٹھیک کرتا ہے اور ایسے انداز میں ٹھیک کرتا ہے کہ تمام لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ خرابی پیدا کرنے والا ٹھیک کیسے کر سکتا ہے اگلی ویڈیو دیکھئے یہ ایک گلاس جو اس انداز سے موجود تھے ان پر ایک ساؤنڈ ترتیب دی گئی تھی اور اس ساؤنڈ کو بعد میں ریکارڈ کیا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ یہ ورڈ ریکارڈ بنا کیونکہ اس کے اندر پانی موجود تھا اور چک یہ کیا گیا کہ کیا گلاسز کے ذریعے اس کو نقصان پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا یہ امریکی فوجی یہاں پر تجربہ کر رہے ہیں اس گنجے فوجی کے سر کے اوپر بوتل پھینکی گئی اور بوتل جم گئی بوتل اس انداز سے جم ہی کہ سارے کے سارے لوگ حیران رہ گئے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا اور وہ بہت خوش ہونے لگے یہ جو انسٹاگرامر ہے یہ اس انداز سے مختلف چیزوں کو استعمال کرتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کے سائے کو استعمال کرتے ہوئے مختلف چیزوں کو کریئٹ کرتا ہے آپ اس کو دیکھئے اس نے خودتے کی شکل بنائی اس نے آدمی کی شکل بنائی اس نے ایک اور انسان کی شکل بنائی اور اس کے اوپر ایک ماسک لگا دیا اور وہ بھی ایک وائر کے ذریعے سے تو کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں کون سی ویڈیو آپ کو زیادہ پسند آئی ہے کون سی ویڈیو کو آپ دس میں سے دس نمبر دیں گے دس میں سے آٹھ نمبر دیں گے دس میں سے نو نمبر دیں گے ہم کمنٹ سیکشن میں آپ کی کمنٹس کا انتظار کر رہے ہیں